بسم اللہ الرحمن الرحیم اپوزیشن کو فائدہ ہو رہا ہے اور کولیشن پارٹنرز کو نقصان ہو رہا ہے تو دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں ویڈراؤ کرتا ہوں اور الیکشن سے دس پردار ہوتا ہوں سینٹ کے الیکشن بہت مہربانی اور جام صاحب دوستوں کا سب کا بہت شکر گزار بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سردار خان صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ایک بڑا مصبت اور ایک اس طرح کا فیصلہ کیا جس میں پاکستان تحریک انصاف بلوشتان عوامی پارٹی اور سب سے بڑی بات انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر جناب سردار رنج صاحب کے حوالے سے چونکہ ان کے فرزند ہیں لیکن پھر بھی ایسا انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹ انہوں نے اب پیپرز فل کیے تھے اور یقینی طور پر یہ آج کا فیصلہ ان کے لئے ایک بہت بڑا قدم ہے سیاسی حوالے سے بھی بہت بڑا قدم ہے اپنے انفرادی تعلق کے حوالے سے بھی بہت بڑا قدم ہے اور سب سے بڑا جو قدم انہوں نے جو بڑا مصبت اٹھایا ہے وہ ہے بلوچستان کی اندر ایک کولیشن کی گمٹ کو مزید مضبوطی کی طرف اور یقجیتی کی طرف آگے لے جانے کا یقینی طور پر جب سردار صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی کل بھی ہم سردار صاحب سے ملے تھے اور سنجرانی صاحب بھی آئے تھے میں بھی خود آیا تھا اور ایک پارٹی کی حیثیت سے انہوں نے کبھی بھی اپنا انفرادی موقف ہمارے سامنے نہیں رکھا بلکہ یہی کہا کہ وہ اپنے پارٹی کے دوسرے ممبران ہیں ان سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ سردار خان صاحب سے بات کریں اور کوشش کریں کہ وہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھا مضبط فیصلہ کریں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ایک بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے کوالیشن کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوشتان عوامی پارٹی پاکستان تحریک انصاف عوامی نیشنل پارٹی ازارہ ڈیموکرائٹ جی ڈی 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 آوامی اور ہم سب بشمولیت ایک ٹیم کے کل کی الیکشن میں انشاءاللہ ایک بھرپور انداز میں حصہ لے بھی رہتے اور آج کے اس فیصلے کے بعد ایک اور اچھی انداز میں حصہ مزید لیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو کوالیشن کی ایک سٹرنٹھ ہے اس کے اوپر اپنا ایک اچھا نتیجہ سامنے لائیں تاکہ ہم بلوشتان کی آواز بن کے سینٹ آف پاکستان میں مزید اپنی ایک پوزیشن برقرار رکھیں اس کو اور مستحقم کریں اور آنے والے وقت میں ان سب پلیٹفارمز سے بلوشتان کے نسبت سے بلوشتان کے لیے کام کریں بلوشتان کی حقوق بلوشتان کی باتوں کو اور بلوشتان کے ترقی کے حوالے سے سب اپنی ذمہ داریوں کو کریں میں ساتھ ساتھ بہت مشکور ہوں یہاں پہ موجود پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جناب عمر جمالی صاحب کا میر رحمت اللہ زہری صاحب کا کہ انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہاں آج جس مشاورت میں ہمارے ساتھ تھے سردار صاحب آپ کا کہ آپ نے بلوشتان کی ان روایتوں کو بھی قائم رکھا کہ ہم آپ کے پاس آئے اور ہم نے بھی سردار صاحب سے یہ ریکویسٹ کی اور سردار خان سے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ ہم صرف ایک منشور کے ساتھ آئیں کہ اس سارے فیصلوں کا فائدہ اپوزیشن نہ اٹھائے اور کوالیشن یک جاؤ کے آگے کی طرف چلے تو میں آپ سب کو بڑا مشکور ہوں بھائی آپ سمجھ لیں کوالیشن پارٹنر سمجھ لیں سردار صاحب کا اور آپ کے ٹیم کا اور باقی دوستوں کا جن سب نے اس میں بڑا مصبت کردار ادا کیا اور آج یہ فیصلہ آپ نے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں جام صاحب ان کے رفت کا اور ان کے دوست اور بلوستان کے جنرلسٹ آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے آج میرے لیے یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے اپنے بیٹے کو الیکشن میں ویڈروہ کرانا بھی بہت مشکل فیصلہ تھا میرے لیے مگر میں ایک نوجوان ہوتے ہوئے بھی میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جب ہم نے آپس میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا پارٹی نے میں بھی نیمت صاحب کا جمالی صاحب کا اور دوسرے جو ہمارے رفکہ ہیں پی ٹی آئی کے ان کا ہم نے یہی ہم نے ڈیسیشن لیا کیونکہ جام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر سردار خان کھڑا رہتا تو ہمارے جو اتحادی جماعیتوں کے جو ابھی سینیٹر آہ نامزد ہوئے ہیں ان کو بہت مقصد پہنچتا شاید ہم کافی سیٹیں لوس کر جاتے ہیں تو ہمارے لوس کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارے اپوزیشن جو یہاں موجود ملوستان میں موجود ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے تو ہم نے لارجر انٹریسٹ میں پی ٹی آئی ملوستان عوامی پارٹی اور ان کے جو اور اتحادی جماعیتیں ہیں ان کے سب کو مفادات کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے سردار خان کو بشرت ہے کہ وہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے نہیں ہیں ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پھر بھی ہم نے اپنے مفادات پارٹی کے مفادات اور جام صاحب اور ان اتحادیوں کے مفادات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہم بٹھا دیں گے اور مجھے میں بہت شکل گزار ہوں اپنی پارٹی کے اور دوستوں کا کلیکس کا کہ انہوں نے بھی میرے مجھے ویسے حمایت کی ہر وقت میرے ساتھ رہے آلیس فیصلے میں بھی میں نے ان سے مشاورت کی ہے اور ان کی مشاورت کے ساتھ ہم نے یہ قدم لیا ہے مجھے یقین ہے کہ جام صاحب آگے چل کے پی ٹی آئی جماعت کے ان کے ایم پی ایز ہیں ان کے یہاں پہ ایم این ایز ہیں ان کے ورکر ہیں کارکون ہیں جام صاحب مجھے یقین ہے کہ جس طرح باپ کو لے کے چر رہے ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکونوں کو اور پی ٹی آئی کو بھی وہ اپنی ایک الائز اپنا ایک بازو سمجھیں گے اور ہمیں آگے چل کے بلوستان کی خدمت کرنے کی ہماری خواہش تھی ہم پی ٹی آئی والے ہم جا کے بلوستان کی یہاں سے نمائندگی کرتے مگر افسوس ہے کہ ہماری جماعت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور ہم سات ممبر ہونے کے باوجود سینٹ میں کوئی سیٹ حاصل نہ کر سکے بہرحال جو بھی فیصلہ ہوا ہماری قیدت نے جیسے مناسب سمجھا شاید لارجر انٹریسٹ میں پارٹی کے صوبے کے انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہم نے اس کو لبے کا اور مجھے یقین ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی اس فیصلے کے اثرات آپ کو سینٹ کے انتخابات میں نظر آئیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے جتنے لوگ نامزد ہوئے اتحاد کے انشاءاللہ وہ کل کامیاب ہوگے میں دوبارہ جام صاحب کا ان کے رفقہ کا اور ولوستان پریس والوں کا سب کا شکر جان صاحب یہ بتائیے کہ اتنا ٹائم کیوں لگا کہ اتحادی آپ کے ساتھ شروع دن سے ڈے فس سے حکومت میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ لاس ٹائم پر آکے اتحادیوں کا اعتماد دوبارہ بحال کرنے کی آپ وہ برس میں سیس ہوئی اس سے پہلے کی گئی چیزیں تائے کی گئی جان صاحب چھو آپ سیکھیں میں ایک بات کیا تھا چلوں رابطے ہمارے پہلے دن سے چونکہ آپ میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے چیزیں بیچ میں ایسے ہوئی ہیں جن کی وجہ سے کچھ مسانڈسٹینڈنگز بھی آئیں کچھ معاملات ایسے تھے اونرشپ کے حوالے سے بھی ایشیوز تھے تو صدار صاحب کے ساتھ چونکہ رابطہ جیسے آستے آستے بڑھتا گیا اور ان چیزوں پہ مزید ڈسکیشن ہوئی اور ایک یہ بھی فیس تھا کہ سینٹ کے ان دنوں کا آپ دیکھیں یہ تقریباً کوئی پندرہ دن کا سلسلہ ہے اور ان پندرہ دنوں میں سکروٹنی فائنل میمبرز کا آنا ان سارے چیزوں کا آگے آنا پارٹیوں کا فیصلہ کرنا ہمیں اپنی پارٹیز میں بڑے فیصلے کرنے پڑے تو یہ تعلق اور یہ رابطے پہلے بھی تھے دوستوں کے بھی تھے لیکن اصل صورت میں آج کی صورت میں اسی لئے سامنے آئے کہ جب بہت سارے چیزوں کے اور بھی فیصلے ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں تو فائنلی اتفاق کے رائے جب قائم ہوا سب سے بڑی بات دیکھیں یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہی صورتحال بہت پہلے بھی اگر رکھتے تو آپ کی بات ٹھیک ہے شاید یہ فیصلہ بہت پہلے بھی ہو سکتا تھا یا اس میں یہ ہو سکتا تھا یا کچھ اور بھی ہو سکتا تھا لیکن سردار صاحب نے اور ہم سب نے محسوس بھی شاید ان دو تین دنوں میں یہ کیا کہ جب تک پارٹی کے باقی اکارین بھی سب میمبران اس اجتماعی معاملات میں ایک ان کا ایک ذہن نہیں ہے تو ایسے فیصلوں کو جلدی نہیں کرنا چاہیے آج الحمدللہ وہ فیصلہ قائم ہوا لہٰذا میرے خل ہم سب اس پہ مشترکہ جائم ہے دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی الحمدللہ ازارہ ڈیموکرائٹیت الحمدللہ بی این پی عوامی الحمدللہ اور پاکستان تحریک انصاف بھی الحمدللہ اسی حوالے سے آہ بیٹ گورننس کا اس سے کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی ایڈمسٹریٹیو چیز نہیں ہے سیاست کے اپنے طریقے کار کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی شاید بہت بڑی بڑی بھی چیزیں ہو جائیں تو سیاسی اختلافات نہیں آتے لیکن کبھی کبھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی سیاسی اختلافات قائم ہو جاتے ہیں آہ تو الحمدلللہ ہماری پوری کوالیشن اپنے سارے جماعتوں کے ساتھ انٹیکٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرار زیری صاحب نے بھی ویڈروک کیا عوامی نیشنل پارٹی ہمارے ساتھ پہلے دن سے آئے ہیں ہمارے ساتھ جی ڈی وی پی بھی ہمارے ساتھ ہی ہے ساتھ میں آپ یہ سمجھیں کہ پارکستان تحریک انصاف بھی اپنے ہر ملے میں ایک فیصلے میں ہمارے ساتھ ہیں یہ تھوڑی بہت چیزیں یقینی طور پہ ہر پارٹیوں میں اور اس طرح کے فیصلوں پہ اور خاص کر سینٹ کے حوالے سے آتی ہیں جن کو ہمائنگی سے آہ ٹھیک بھی کیا جاتا ہے اور الحمدللہ ساتھ بھی اسی طریقے سے ہیں جن رفت آہ جی ڈی ویڈروک کیا ہے ہمارے دو خواتین ہیں آہ دو ٹیکنوکریٹ ہیں اقلیت ہیں اور جنرل سیٹ میں بھی ہمارے جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں آج آپ نے شبہ دیکھا ہوگا کہ جو میڈم ستارہ بھی ہماری ایک نومنیٹڈ جنرل سیٹ پہ تھی انہوں نے بھی ویڈروک کیا ہمارے پیچھے جو کینڈیڈیٹس مین رہ گئے ہیں وہ سرفراز بکٹی ہیں منظور کاکر صاحب ہیں اور پرنس عمر صاحب ہیں تو یہ چیز سامنے ہیں اور باقیدہ یہ پینلز ہمارے بنے ہوئے بھی ہیں دیکھیں وہ ہمارے مشترکہ فیصلہ پہلا دن بھی تھا پھر ان کی ٹکٹ واپس ہوئی اور اس کے بعد بھی ان کا جو فیصلہ ہوا وہ بھی مشترکہ تھا اور ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ریزلٹ کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بھی مشترکہ ہوگا سردار صاحب پی ٹی آئی کی یہاں پر سات چیزیں ہیں خوبائی سمبلی میں آپ اس کے پارلیمانی ریدر بھی ہیں تو اس کا مصر اس کو یہی سمجھیں جب پی ٹی آئی کا امیدوار سامنے ہے تو پارٹی یہاں پر خود کا شکار ہے یا کچھ اختلافات ہیں کیا کیا ہے کہ آپ لوگ اپنا ایک کنڈریٹ نہیں لاتے دیکھیں جہاں تک ہم ساتھ ایم پی ایز بھی ہیں ہم اپنا لا بھی سکتے تھے مگر مرکزی جماعت کی طرف سے کسی کی نامزدگی نہیں ہوئی پہلے قادر پٹیل نامی کوئی شخص آیا اس کے بعد وہ آغا صاحب آئے وہ باپ کے حق میں بیٹھ کے تو اگر خان صاحب پہلے دن بیٹھ کے جام صاحب سے بات کر لیتے اور طے کر لے تو یہ شاید مسئلہ حل ہو جاتا پتہ نہیں مجھے سمجھ میں خود نہیں آ رہی ہے کہ ایسی کون سی وجوہات ہوئی کہ جس کا فیصلہ نہیں ہو سکا پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اتحادی بھی منتخب ہو کے آ جاتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی اس چیز کا دکھ ضرور ہے ہمیں کہ ساتھ ممبر ہونے کے باوجود ہم اپنا کوئی سینیٹر نہیں لاسکیں ہمارے تین جو ممبرز جو کولیشن کے ساتھ ہم جو سارے ایک ساتھ ہیں تقریباً یہ ہمارا 41 41 42 41 کا ایک نمبر بنتا ہے جس کے ساب سے ہماری جتنے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں جس میں عبامی نیشنل پارٹی ہو ایک مشتر کا ہمارے کینڈیڈیٹ عبدالقادر ہوں اور تین کینڈیڈیٹ بلوشتان عبامی پارٹی کے ہوں تو اس فارمولے پر یہ پانچوں کے پانچ اس نمبر کو فلفل کرتے ہیں اچھا جان صاحب اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم حکومت کو اس سرپرائز دیں گے کہ یہ لوگ آٹھائیس نہیں کہ دماغے کو بھول جائیں گے کیا آپ لوگ بھی کوئی سرپرائز دینے کے لئے تیار ہیں صاحب دیکھیں سرپرائز دینے کا مقصد تو میرے خواہل اپوزیشن ایک بہت کھلا اشارہ کر رہی ہے جس کی اوپر وہ ہمیشہ چختی رہتی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی تو میرے خواہ سے تو پھر اپوزیشن کھلا یہ اعتراف کر رہی ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کی طرح جا رہے ہیں اور وہ لوگوں کے ضمیروں کے ساتھ جا کے کھیلیں گے کیونکہ ان کے پاس تو تئیس لوگ ہیں اس تئیس میں وہ سرپرائز ہمیں کیا دیں گے اس تئیس میں زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دو جنرل بنیں گے اور تیسری کے لئے وہ کوشش کریں گے ہاں اگر سرپرائز آتا ہے تو پی ڈی ایم اس ذمہ داری کو پھر خود قبول کریں کہ ہارس ٹریڈنگ کا طریقہ کار وہ اپنا رہے ہیں اور بلوستان میں یہ کام کو لانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں میرے خیم بے صاف ہی ہو گئے بے آزان ہو رہی ہے خدا حافظ کریں خدا حافظ کریں ہم آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس پارٹی کو بہت بہت بڑا کنٹریبیشن آپ کو یاد ہوگا جس دن ہم نے پارٹی میں میں نے جوائن میں تو پہلے جوائن کر چکا تھا دیڑا مراد جمالی میں جب سردار خان نے جوائن کی تھی تو گھائی تین سو کانسلر تھے وہ چودہ کے شریف ٹاؤن کمیٹی تھی اور تین چار جس کے کانسلر تھے سردار خان نے بھی پہلے دن سے اس پارٹی کے لیے خدمات دی ہیں اگر وہ اس کو کمپنسیٹ کرتے تو میں نے کہا سکتا مگر ہماری ایسی کوئی شرط ایسی کوئی آفر اس میں نہیں ہے سکتا مگر ہماری ایسی کوئی آفر اس میں نہیں ہے